خالصتانی آتنکوادیوں کے سمرتھن میں اترے کیانیڈا کے پی ایم جسٹن ٹرودو کے بیان کے بعد کیانیڈا کے اوچاوہ میں خالصتان سمرتھکوں نے بھارتی دوتاواز کے باہر پروچیسٹ کیا لیکن خالصتانی آتنکوادیوں کے سمرتھن میں ہوئے پروچیسٹ میں محض تیس لوگ بھی نہیں جٹ پائے مٹھی بھر خالصتانی سمرتھکوں نے بھارت کے ویرود میں پروچیسٹ کیا تو کیانیڈا پر بھارت کے دباو کا اثر بھی صاف نظر آیا بھارت کے خلاف خالستانیوں کے پروچیسٹ کو لے کر کیانیڈا سرکار سترک نظر آئی اوٹاوہ میں بھارتی دوتاواز اور اس سے جڑے دفتروں کی سرکشہ کڑی کر دی گئی تو تو ٹورانٹو اور وینکیوو میں بھی وانجی دوتاواز کے آگے بیاریکیٹنگ کر دی گئی کیانیڈا میں جہاں خالستانیوں کا پروچیسٹ فلاپ ثابت گوا تو وہیں بھارت سرکار خالستانی آتنکوادیوں کے خلاف کڑے ایکشن کی تیاری میں ہے بابر خالصہ کے آتنکی کرن ویر سنگھ کے خلاف انٹرپول نے ریٹکون اور نوٹس جاری کیا ہے تو وہیں پنجاب میں کئی جگہوں پر چھاپیماری بھی جاری ہے ادھر کیانیڈا کے ساتھ ویواد پر چھولانکا نے بھارت کا سمرتن کیا ہے چھولانکا کے ہائی کمیشنر نے انڈیا سٹینڈ کو صحیح قرار دیتے ہوئے آتنکواد پر زیرو ٹولرنس کی پولیسی کو سپورٹ کیا ہے خالستان سمرتکوں پر آخری پرہار کینیڈا میں پروٹیسٹ بھارت میں ایکشن زورتار بھارت ویرودھی بیان پر چھولو کی ہار کینڈری گریہ منتری امیتر شاہ آج امرت سر پہنچ رہے ہیں جہاں وہ اترک شیطری پریشت کی اکاتیس میں بیٹھکیا دھیکشٹہ کریں گے شاہ کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خالستان سمرتکوں پر اینائی شکنجا کس رہی ہے کینیڈا اور امریکہ میں بیٹھ کر ساجش کرنے والے گرپتون سنگھ پننو کے پروپرٹی ضبط کرنے کے بعد اب آتنکی کرنویر کے خلاف ریٹ کورنا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کرنویر بببر خالصہ کا آتنکی ہے جس پر ہتیا ایکسپلوسیو ایکٹ ٹیرر فرننگ آتنکی ساجش آمس ایکٹ کے کئی ماملے درج ہیں پنجاب کے کپور تھلا کا رہنے والا کرنویر سنگھ فلحال پاکستان میں ہے کرنویر سنگھ بببر خالصہ کے سینئر آتنکی ودوہ سنگھ اور ہروندر سنگھ ریندہ کا رائٹ ہینڈ بتایا جاتا ہے ودوہ سنگھ اور ریندہ بھی بھارت سے فرار ہو کر پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں خالصہ کی آتنکی اور سخف اور جسٹس کے ہیڈ گرپتون سنگھ پنجو پر دلی پولیس کے سپیشل سال نے نیا ڈوزیر تیار کیا ہے ڈوزیر کے مطابق پنجو پر پورے دیش میں سولے کیس درج ہیں اور سات جولائی دوہزیر بائیس کو گرہ منترالے سے اسے آتنکی گھوشت کر دیا گیا تھا دوزیر کے مطابق پنجو بھارت کو الگ لکٹرکڑوں میں بات کر کئی دیش بنانا چاہتا ہے دھارمے کا ادھار پر ویبھاجن چاہتا ہے وہ دیش کے مسلموں کو بہلا فوزلا کر ایک مسلم دیش بنانا چاہتا ہے جس کا نام وہ دموکرٹک ریپابلک آف اردوستان رکھنا چاہتا ہے اس کے علاوہ وہ کشمیر کے لوگوں کو بھی ریڈکلائز کر رہا ہے جس سے کشمیر کو بھارت سے الگ کر سکیں ایک طرف خالستانیوں پر شکنجا کسا جا رہا ہے تو وہیں کینیڈا میں ایک بار پھر جسٹن ٹوڑو کی شہ پر خالستان سمرتگوں نے بھارتی دوتاواز کے سامنے پردشن کیا ہے حالیکہ اس بار ٹوڑو کی سرکار نے وینکو اور سہیت دوسرے بھارتی دفتروں میں سرکشا کڑی کر دی تھی یہ بھارت کی سکتی کا ہی اثر ہے کہ بھارت کے دوتاوازوں کے سامنے اس طرح کی بیرکیٹنگ نظر آ رہی ہے بھارت کی خلاف بیان دینے والے ٹوڑو کو ہر طرف زلالت جھیلنے پڑ رہی ہے وہیں بھارت کے سمرتن میں دوسرے دیش کھڑے ہو رہے ہیں شلنکا نے بھارت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے محبولد ہے اندیانций取 doom Korean اپنیان ا Scout Viewwiad اورai اقتر حامل اور انتیاد�軽 کے ساتھ سکتون انتیاد اندã 땅 اپنیان طرف ساتھ دیکھو ہی маш さ avail لکھ کرو ہیںsis 50 ondan 40 年 ہم Itís Lahir ہمت اندائی sect mam مڈنکا بھارت کے خلاف کینڈا کے پی ایم کے بیتو کے بیان اور کینڈا مہرہے خالستانیوں کے پروٹیسٹ کا اب بھارت میں بھی ویروت شروع ہو گیا ہے سوموار کو جمعو میں دوگرہ فرنٹ کے لوگوں نے کینڈا کے پی ایم پر بھارت ویروتی طاقتوں کا سمرتن کرنے کا عروب لگاتے ہوئے پروٹیسٹ کیا تو خالستانیوں کے خلاف یوگی مرڈل سے نپٹنے کی مانگ کی اگرواد سے لڑنے کی ہم نے قسمیں کھائی تھی ہاتھ باندے تھے اگرواد کا سمرتن کرنے والا جیسٹن ٹرودو اس کو جی ٹونٹی سے بار کرنا چاہیے اور جی ٹونٹی سے بار کر کے یہ پروو کرنا چاہیے کہ یہ بندہ جی ٹونٹی کے اندر سمرتک اگرواد کا نئی رہنے والا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر